نمشکار دوستو نمشکار دوستو جنتہ کا مقدمہ کی محیم جاری ہے دا کشمیر فائلز کے ریولیوشن کے بعد آج دیش بھر سے یہی آواز نکل رہی ہے ہینگ بٹا کراتے اور یہ آواز صرف میری نئی دیش بھر کے ہر برکتی کی ہے اور آج میرے پاس ایکسکلوزیف ابھی تک کا سب سے بڑا ایکسکلوزیف دوستو میرے ساتھ لیجنڈری ایکٹر دا کشمیر فائلز میں سب سے بڑا رول کرنے والے نیشنل ایوارڈ وننگ اور ہم سب کے چہتے ساڑھے تین سو سے زیادہ فلم کرنے والے میتھن چکرورتی دا میرے ساتھ جڑ رہے ہیں اس وقت پورا دیش میتھنڈا کو سننا چاہتا ہے میتھنڈا آپ میرے ساتھ اس آج بجے کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے شو میں جڑے امید کرتا ہوں آپ کا سواست ٹھیک ہے میرے ساتھ جڑنے کے لیے کچھ سمیں نکالنے کے لیے بہت بہت دھنیوارد میتھنڈا بہت بہت دھنیوارد دیش کی جنتہ کی طرف سے تینکیو میتھنڈا محفی چاہتا ہوں میں یہ چشمہ پینک کی شوٹنگ شوٹنگ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے کیٹڑک آپریشن ہوا ہے آنکھ میں تو میں لائٹ کو فیس نہیں کر سکتا میتھنڈا نیتونڈا آپ کا ونمر سو بھاو سے دیش جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو پیار دیتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ کا آپریشن ہوا ہے اس کے باوجود آپ جڑ رہے ہیں اور اس کے پیچھے کا کارن میتونڈا یہ ہے کہ کشمیر فائل سے ایک ریولیوشن بن چکی ویویک اگنی اتری کی فلم آپ کے کیریکٹر کے بارے میں ہر دیش کا بچہ بچہ چرچہ کر رہا ہے لوگ فری میں ٹکٹ دکھا رہے ہیں ایک ریولیوشن میں دیکھتا ہوں دیش کے کونے کونے تک پہنچ چکا ہے میری ماں نے بھی پیچھر جب دیکھی تھی تو وہ ان کے آنکھوں میں بھی آسو تھے میتونڈا لوگ بات کر رہے ہیں کہ اس کو آسکرز تک بھیجنا چاہیے میتونڈا آپ کی پہلی پرتکریا کیا ہے جنتہ کا اتنا پیار آپ کو مل رہا ہے ویویک کو مل رہا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ دیش کی جنتہ کو دیکھئے پہلی دوبارہ فلم کی بات کر رہے ہیں دیکھئے میں تو بیویک جی کے ساتھ تاشکین فائل بھی کی تھی تو جب میرے پاس پہلی بار سکرپٹ لے کے آئے تھے پڑھایا مجھے تو مجھے ٹھیک لگا تو پھر بیویک نے کہا دادا میں اس کو ریڈ آئٹ کر کے لاتا ہوں تو ریڈ آئٹ کر کے جب لے کے آئے مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے ایسا لگا کہ یہ فلم مجھے کرنی چاہیے کیونکہ جیسے میسیج اور سیکنڈ چیز اس کے بعد پھر میں باپس آیا آکے یہاں شوٹنگ کی پھر میں گیا لاؤس انجلیس وہاں بھی ہم نے سکیننگ کی ہم چاہتے کہ جتنا لوگ دیکھ سکیں دیکھنے کے بعد مجھے پوچھا بیویک نے دادا پیچر کیسی لگی تو میں نے کہا دو ریاکشن ہے یا تو بہت بڑا ہنگامہ ہوگا یا تو لوگ پیچر کو ریجیکٹ کر دیں گے لیکن وہ پہلے والا وہی ہو گیا بہت بڑا ہنگامہ نہیں وہ ہنگامہ بھی چھوٹا پڑ گیا بھی یہ ایک چمتکار ہو گیا یہ سامتھنگ دیکھ اسٹرچ دا کوڑ آف دا ہارٹ آف دا پیپل میتوندہ آپ کے کیریکٹر نے everybody has touched the heart of the people in fact پہلی بار مجھے لگتا ہے 1990 میں جب ایک بار رامائین رامنان ساغر کی آئی تھی اس کے بعد اس طریقے کا میں revolution دیکھ رہا ہوں کسی ایک فلم کے سمبند میں یا کسی ایک ایک آرٹ فارم کے سمبند میں پر میتوندہ آپ تھوڑا سا میڈیا سے پیچھے رہے ہیں آپ تھوڑا اس کے بارے میں تھوڑے سمیں سے کیوں اس طریقے سے آپ کو کوئی مجھے میں آپ کہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو موسیقا ہے جو دیکھ کیا ہے جب ہائے چاہتے ہیں کہ میں میں حالت سے ہوں ہمارے میں ہمارے میں ہمارے میں ہمارے میں رہا ہوں نہیں میں سمجھتا ہوں میرا ٹیلنٹ نے پھلتیو کا بگواستہ کے فائدہ نہیں اور میں یہ فلم نہیں کسی بھی فلم کے دیکھلیے بہت کم بولتا ہوں کم آتا ہوں رہ گئی پیچھر کی بات میں سمجھتا ہوں کہ اس پیچھر کے سکسز کے پیچھے سب کی ایوری باری کنیکٹیٹ آن دا سکین بیہائن دا سکین سب کو یہ کریڈیٹ ملنا چاہیے دیکھئے آنوپم کھیر پرکاج جی شیباستر جی پونیت عیسائن اپنا بھاشا کیا ہے بھاشا میں نے نیو جرسی سے فون کیا جب فلم دیکھی دادا 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 مافی چاہ رہا ہوں ایک سکینڈ روک رہا ہوں دادا دادا مافی چاہ رہا ہوں روک رہا ہوں میں آپ کو ایک سکینڈ کے لئے بلکل پر آپ نے بھاشا کی بات کری میں چاہتا ہوں بھاشا کو آپ لائیف کمپلیگنٹ میرے شو پر دے دیجئے کیونکہ آپ کے بعد میں بھاشا سے بات کرنے والا تھا بھاشا کو میں سکرین پر دیکھا رہا ہوں بھاشا اس وقت لائیو ہے ایک سرف میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بھاشا کو بھاشا is there she is smiling and grateful that میٹھون چوکرو بھرتیو on live show is appreciating her effort دادا بھاشا سن لی سن رہی ہے آپ کی بات جس کا نام آپ نے ابھی لیا ہے دادا جن نے شالدہ کا character play کیا ہے دادا آپ تک آواز آرہی ہے میری دادا آپ میری کو سن پا رہے ہیں میں جو کہہ رہا تھا بھاشا نے جب دادا میں بول لاؤں کہ بھاشا کے بھاشا کو میں نے فون کیا نیو جیسی سے میں نے کہا کہ بھاشا تمہارے شوڑ دیا میں رو پڑا ہوں ایک سائلنٹ چھوڑ ہے جب کپڑے پھڑتے ہیں می گاڈ درشن you see his climax shot میں آلیس بولتا ہوں کہ تیسری نتر تیسری آنکھ تب کھلتی ہے جب سچا ایمان نری اور دل ہو تب ہی تیسری آنکھ کھلتی ہے درشن کے اس shot میں ہر shot میں he is living اور تھرڈ چین میں آپ اتنا بات یاد رکھنا میں تو سب کو پڑی فیلم انڈسٹری کو بول رہا ہوں in next generation of powerhouse of actors are getting in چین میں کو جلدی جلدی sign کیجئے نہیں تو دیر ہو جائے گا اتنا پیسہ مانگے گا ہد نہیں آئے گا باشا کو درشن کو sign کیجئے they need your help وہ چھوٹا سا لڑکا کیا کام کیا who slayed my wife منال you just see them body language سے آپ کو پتا چلے گا what they have done ڈادا ڈادا your words of motivation are reaching to every corner of India اور باشا اس وقت آپ کی بات کو سن رہی ہے کیونکہ میرے ساتھ وہ شو پہ جڑ رہی ہے میں آپ کے بعد لانے مارا تھا باشا کو honor کیا کہنا چاہتے ہیں باشا is right there ڈادا باشا آپ کے ساتھ ہے باشا you word word ڈادا is said ڈادا کہیں گے میں باشا کو بھی پردیب جی کیا نہیں میں باشا کہ نہیں میں چاہتے ہیں ڈادا بول رہے چاہتے ہیں بولیے دادا ان فلم سے جڑے آگے پیچھے سب کو کرنی ملنی چاہے آپ دیکھیں آٹ ڈیریکٹر کو مسوری کے مارکٹ کو شین اگر بنا دیا see ڈیوپی زواق see the sound quality of the film it's a magic all over magic لیکن lion's share of the credit must go to بالکل باشا مرسا جڑ رہی ہے دوزہ words of encouragement from none other than the legendary the legendary مثن دا مثن چوکرو بارتی دا جن کے words نے اس وقت میرے ساab سے باشا کو ایک sense of I would say باشا this is something which is coming from the legendary میتھون چوکرو بارتی who is a national award winning actor and somebody as senior as him if it's appreciating your performance I think you don't need anything more than that باشا باشا میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کی I think باشا جاننا چاہتا ہوں 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 مطلب because I did not expect کی اتنا دل کو چھوے گا اور وہ بھی اتنے بڑے لیجنڈ سے آپ کو جب پریز ملتا ہے تو تھوڑا تھوڑا کیا میں بولوں شبد نہیں مل پاتے ہیں اس کا دھنیواد کرنے کے لئے اور آپ کے مادم سے میں مہتوندہ کے again I would like to touch his feet چرنس پرش اور بہت بہت آپ کا آبھار مہتوند جی نے جیسے ساپ دیا ہے مطلب سبھی نئے لوگوں کا سیٹ پر میں میرے ساتھ باشا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ اس وقت اس دیش کی آواز بن چکی اور آپ کا جو character depiction تھا شاردہ کا that is resonated with every کشمیری ہندو and that is resonated with every individual اور اسی لئے میں نے سوچا کہ میں کیا آپ سے سوال پوچھوں یہاں پہ میرے ساتھ اتھپل کال جی international coordinator global کشمیری ڈائیسپورا ڈاکٹر نلینی موزا والی جی کشمیری ہندو میرے ساتھ ڈاکٹر وینہ گانجو گنجو کشمیری ہندو میرے ساتھ میرے ساتھ رمجم گنجو جی جو کشمیری ہندو ہیں میں آپ سبھی کے پاس آؤں گا آپ بھاشا سے سوال پوچھیں گے پر میرے ساتھ درشن بھی جڑ چکے ہیں درشن آپ اور بھاشا کے لئے اس وقت میتوندہ نے کہا تھا کہ آپ آپ پاور ہاؤس ٹیلنٹ کے لئے انڈسٹری کے لئے درشن میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں بھاشا کے لئے بھاشا کے لئے ایموشنل میں میں رمیمبر ہاؤس کرپ پڑھتے وقت بھاشا بھاشا رو دی تھی کافی سینٹیمنٹل ہو گئی تھی کیونکہ بھاشا جو پچھلی پچھلی پچھر میں آپ نے رول پلے کیا تو اور اب اس وقت درشن درشن کشمیر فائلز میں جو آپ کیریکٹر پلے کر رہے ہیں how difficult it was and how different it was سر جیسے کہ آپ نے کہا کہ ابھی تک میں جتنے بھی رول کیے ہیں ان میں سے سب سے ڈیفکل رول یہی رہا میں نے میجر سمیر لیکن یہ فلم emotionally mentally physically ہر طریقے سے challenging رہی کیونکہ یہ ایک horrible incident پر آردھاریت ہے اور جس کے بارے میں مجھے بالکل گیات نہیں تھا بالکل بھی اس کے بارے میں پتا نہیں تھا جب مہم نے پلہ مہم نے اور Vivek سر نے مجھے کچھ ویڈیوز دکھائے تب مجھے گیات ہوا اور مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی کی میں از ایکٹر ہر چیز سے آویر رہنا چاہتا ہوں کی میرے آس پاس کیا گھٹ رہا ہے پر یہ میرے سامنے یہ بات کبھی نہیں آئی تو یہ میرے لئے بہت چیلنجنگ رول رہا مجھے یاد پہلی جہاں سے میں سکرپ پڑھنی سٹارٹ کی تھی مجھے فلم ختم ہونے دو ہفتے تک مجھے چھٹی لینی پڑی اور میڈیٹیشن کا سارا لینا پڑا اس کیریکٹر سے باہر آنے کے لئے تو آپ سمجھ سکتے کہ میں اس کیریکٹر سے باہر آگیا لیکن جن لوگوں کے ساتھ یہ بیتی ہے جن لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے وہ تو آج تک اس تراؤ میں جی رہے ہیں تو یہ بہت ہی پیئن فل جن رہی بلکل درشن اور باشا درشن کو دو ہفتے لگ گئے کیریکٹر سے باہر آنے کے لئے تو سوچا جائے جن کے جن کے اوپر یہ بیتی تھی جس جو جن جن بیتی جی اگر دیکھی ہو تو اپنے اس میں دیکھا ہوگا ایک سین ہے سکرین پہ لکھاتا پرکھو کیمپ جم جم جو کپڑے کے تمبو وں میں جس طرح سے ہم جی ہیں میرا بچپن انہی میں سے ایک شرنارثی شیویر میں بیتا ہے لیکن فرق یہ تھا کہ وہ دلی شرنارثی شیویر تھے یہاں پہ جو 47 کے جو ریفیوجیز تھے انہوں نے ہماری مدد کی کیون جیسے شرنارثی شرنارثی کا درد سمجھ سکتا ہے تو ایک تو میں بلن ان کی بہت آبھاری ہو یہ سب باتیں مجھے بات میں پتا چلی کیون میں بہت چھوٹی تھی شرنارثی شیویر میں جیوان جو جیا ہوا ہے میرا اور جو میرے گھر والوں سے رشتداروں سے سبھی سے جو غٹنائیں سنی جو ردع ویدار غٹنائیں ہیں جس طرح کی brutalities ہمارے women folk کے اوپر جو کی گئی ہیں تو اس طرح کی انیک جو شاد ائیں ہیں وہ میرے استیتو کا ایک حصہ ہے وہ میرے بیکز دیار part of my consciousness میں بڑی ہوئی ہوں سنتے ہوئے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تو جب مجھے یہ کردار کرنے کو ملا تو مجھے وہ اپنے اندر درشن آپ اور شاردہ میرے ساتھ بنے رہے میرے ساتھ میتوندہ واپس سے جڑ رہے میتوندہ میتوندہ میرے ساتھ واپس سے جڑے میں آپ کا دھنیواد کرنا چاہتا ہوں دونوں ایکٹرز درشن اور شاردہ آپ کا دھنیواد کرتے کہ آپ نے ورڈز اور انکریجمنٹ ان کے لیے خود اس لائف ٹیلیویزن سے آپ نے کہا ہے تو میتوندہ اس وقت یہ مووی ایک ریولیوشن بن چکی ہے کشمیری ہندوؤں کے درد اب 130 کروڑ دیش واسیوں کا درد بن چکا ہے میتوندہ ایسی پچھر میں نے تو کبھی نہیں دیکھی تھی پچھلے 20 25 سالوں میں اتنا بڑا امپیک کرتے ہوئے جو اس وقت کشمیر فائلز ویویک اگنیوتری کی آپ لوگ کی مووی نے کیا ہے سر یہ چمت کار ہم نے سوچا تھا کوئی ہنگامہ کرے گا یا اس طرف یا اس طرف لیکن یہ ہو جائے میں میں تو نہیں سوچ تھا دیکھئے میں بھئی فرانک میں بڑھ چڑھ کے کوئی بات نہیں کرتا ہوں میں نہیں ایک 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 خوش ہوں آپ کو میرا کام پسند آیا سب آیا اس میں خوش ہوں اور میں ایسا ہی رہا ہوں لیکن سب سے زیادہ اگر کریڈیٹ دینی ہے رات دین ایک میتوندہ یو آر آر ہار آر آر ہار دیا ویویک کو دیا بھاشا کو دیا درشن کو دیا سبھی تمام کشمیر فائلز کی ٹیم کو دیا پلوی جی کو دیا آپ کیا کہنا چاہتے میتوندہ کیونکہ آپ بہت میڈیا شاہر رہتے میڈیا میں کم آتے پر دیش کی جنتہ کو آپ میرے پروگرام کے ذریعے کیا کہنا چاہتے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ دیکھئے بہت چرچہ ہو رہی ہے ادھر سن رہا ہوں ادھر سن رہا ہوں یہ دیکھ رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہوں اتنا ہی کہوں گا آپ فلم دیکھئے آپ پسند آئے نہ پسند آئے ایکسپٹ میرے ساتھ آپ جوڑے بہت بہت دنیواد یہ فلم ریولیوشن بن چکی ہے اور کچھ دنوں کے اندر سو کروڑ کا آکرہ بھی چھونے والی ہے میرے ساتھ میتون چکرورتی جی جڑے بہت بہت دنیواد میتوندہ اپنی صحت کا خیال رکھئے گا میں درشن آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں درشن آپ نے سنا میتوندہ کی طرف سے میتوندہ ایکسٹریملی ایکسٹریملی کی ایک مووی ریولیوشن بن چکی ہے درشن پر درشن پر میرے ساتھ کئی کشمیری ہندوز بھی ہیں اس وقت جو آپ سے سوال بھی پوچھنا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک بار اتپل کال جی آپ درشن سے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں بیکوز درشن ایز لفت دی کیریکٹر آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اتپل کال جی اتپل کال جی میں سب سے پہلے درشن کمار جی کو اور باشا میری بیٹی جیسی ہے ان کو بہت بہت بدائی اور سادوواد آشروات ویویک اگنی ہوتریج جی نے ایک بارت میں نہیں پورے سنسار میں ایک آندولن یہ ایک فلم نہیں رہی یہ ایک آندولن ہے it's a moment it's a phenomenon اور میں نے فلم تین بار دیکھی لیکن میں نے آنکھیں نہیں کھولی اندر میرے لئے تو یہ اتنی ایموشنل بات تھی آپ کو آپ کے مادیم سے سارے درشکوں کو بتانا چاہتا ہوں باشا کے ماتا پتا ڈاکٹر اگنی شیکھر اور ڈاکٹر شما کول بہت بڑے رائٹر ہیں کشمیر کے اور کشمیر میں انہوں نے اپنی ہزاروں پستکیں جس طرح میں نے اپنے گھر کی ہزاروں پستکیں کشمیر میں کھوئی ہمارا گھر جلا گیا اور ان کا بھی گھر جلایا گیا اور ان کی پستکیں جلائی گئی ان کا سارا ریکارڈ ختم کیا گیا اور یہ شاید باشا نے نہیں بتایا ہوگا ان میں اور ہمارے ساتھ ایسے ہی چالیس پچاس ہم جوان تھے اس ٹائم ہم نے اپنی گھر کی اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی باشا کو اس ٹائم اپنے ماتا پتا کا اتنا پیار نہیں ملا انہوں نے دیکھ رکھ نہیں کری کیونکہ ہم کیمپوں میں جاتے تھے ہم دیکھتے تحصول میں جا کر پچھلے تیس سال میں دس ہزار پروگرام کی لوگوں کو بتانی لیکن ہم پورا کامیابی نہیں ملی جو مووی کے ذریعے ہر ویکتی کو جسٹس کی بات پتا چلیے باشا باشا آپ کیا کہنا چاہتی اس پہ اتپل کول جی کہہ رہے ہیں آپ کیا کہنا جی انہوں نے لائیبریری کی بات کی انہوں نے لائیبریری کی بات کی سب سے بہلے تو namaskar upal uncle اور دھنیواد آپ کے اتنے پیار بھرے شبدوں کے لیے جو انہوں نے لائیبریری کی بات کی وہ ایک الگ لیول کا درد ہے جو ہمارے ساتھ ہے کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں کشمیری پندیت اس لئے بولا جاتا ہے کیونکہ پندیت اس لئے اس لئے کاسٹس ایڈنٹی اس لئے ریسپیکٹیبل ترم for the scholarship that the KP's have been known for جی تو اگر ایسے لوگوں کی لائیبریریز جلانا گھر جلانا یہ کتنا ملو یہ کتنی پیڑا دائک بات ہے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور جب ہم لائے اور وہی ہماری سمپدہ تھی یعنی ہم کیونکہ ہم اپنے دھرم اور اپنی آستھا اور جو ہمارا بھارت کے پرتی پریم ہے اس کو ہم نہیں اس کے ساتھ کامپرمائز کر سکتے تھے اس لئے ہمیں اپنی ماتر بھومی کو تیاغ نا پڑا لیکن ہم اپنی ایڈنٹی کی دھرتیو وہی ایک ماتر درشن ہے جو میں اپنے کشمیر ماتر بھومی کا کیا ہوا آج تک بکوز ایڈنٹی کشمیر 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 کیا بکوز بکوز جب اس فیلنٹ کی بھی شوٹ کی بات ہو رہی تھی تو میرا کوئی اکٹنگ بوشن کشمیر میں نہیں تھا تو جو گھر جلا دیا جا چکا ہے جو اسططو میں نہیں ہے تو یہ جو پیڑا ہوگی میں کہا میں بکھر جاؤں گی مجھ سے برداشت نہیں ہوگا تو وہ کشمیر ہے میں نے میرے گھر کی مٹی میں دیکھا ہے جو ہم ساتھ لائے ہیں یہ ایسی انیک کہانیاں ہیں ہم سبھی کی اگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں اگر ہم ساتھ لاک کشمیری وستحپت ہندو ہیں تو ہم ساتھ لاک کہانیاں ہیں ہم ساتھ لاک کشمیر فائلز ہیں اور ابھی تو صرف ایک کشمیر فائلز آئی ہے جس بھارت میں آندولن ہوا ہے تو سوچ یہ ستھ کتنا دبایا جا چکا ہے آج تک جو صرف ایک بار ایسے اجا گر ہوا تو سارا جن سیلا ہمارے ساتھ ایک آندولن کے روپ میں کھڑا ہوا اس کے لئے میں پوری بھارت کی جنت اور وشو کی جنت کی آبھاری ہوں بھاشا اس لئے آپ کے ساتھ پوری دیش کی جنت اور وشو درشن میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں آپ کی بھاشا کے ساتھ کانورزیشن کیسی ہوتی تھی کیونکہ آپ نے کہ تا کہ آپ کمپلیٹلی اناویر تھے اس کے بارے میں اور جب آپ نے یہ ریکار دیکھی دیکھی اور بھاشا آج بھاشا بیچ جو کمپلیٹلی دیفرن ایکسپیرین ہوں جو بہت کنفیوز ہے اور وہ اس کو ڈیفرن 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 نیرےٹیوز ملتے ہیں تو میرا سوچنا یہ تھا کہ میں دونوں پاکش کی انٹریوز دیکھوں اور ان کے پوائنٹ آف یو جانوں تاکی میں جو اسمانجس ہے اس کیریکٹر کی وہ زندہ رکھ سکوں اس کو پلے کر سکوں تو بھاشا جی سے میکسیمم ٹائم میری باتچیت اسی پہ ہوتی تھی کی میرا ڈکشن کیسا ہے اور مجھے جو میں اکشر یا جو میں فائنل سپیچ میں بول رہا ہوں وہ کس طریقے کی تھی تو زیادہ ہماری جو ان کے اوپر بیتی وہ میں سن نہیں پایا کیونکہ مجھے کلائمیکس وہ جاننا تھا اور بیچ میکس تھا رکھنا تھا کہ میں ایک پاکش کو سن کر اس طرح نہ جھک جاؤں اپنے کریکٹر کے لئے تو بھاشا جی سے میکسیم میری باتیں ایکٹنگ سے کیونکہ میں ان کے ساتھ کوئی سین بھی نہیں تھے تو لینگویج کو لے بہت ہوئی اتروایز میں جو جن کے اوپر یہ بیتا جو ابھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر یہ سب کچھ بیتا اور ان کی کہانی لوگوں تک نہیں آئی تو میری کوشش یہ ہی رہی کہ میں دونوں پاکشوں کو جانوں اور جب میں کلائمکس تاک ہی میں دونوں پاکش کو جان کر اس کو سوال پوچھنا چاہتی یہ کشمیری ہندو ہے میرے ساب سے یہ پچھر نہیں رہی ہے یہ 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 دیپکٹی اور ہمارا آج آپ نے دکھایا پکچر یہ ریالٹی ہے ایکچولی یہ ایک ریال سٹوری اس سے پہلے بھی ہم جب وہاں پڑھائی کرتے تھے کالیج پروفیشنل کالیجز کے لیے ہم اپلائی کرتے تھے تو ہمارا کبھی بھی نہیں وہ ایکسی ہوتا تھا ایون آئی وز م آم ٹوپ تو میرا پہلے تو میڈکل کالیج میں وہ لیسٹ نکلا تو لاشٹ مومنٹ پہ مرسٹر فاروق عبداللہ وہاں سٹیف منیسٹر تھے ان کو سائن کرنا تھا مطلب سائن کرنے کے لیے لیسٹ وز کمپلیٹ تو میرا نام نہیں تھا کیونکہ کشمیری پندیت کو اپرچنٹیز نہیں ملتی تھی وہاں پر سب مطلب ایسا لگتا تھا کہ ہم existing وہاں کر رہے ہیں تو یہ شروع سے ہی right from education right from education admission professional colleges jobs ہمیں کہیں پہ کوئی opportunity نہیں ملتے تھے چاہے ہم پرسنٹیج open merit تکھے marks لے کر بھی کچھ نہیں میرے بردر انہوں بہت سفر کیا میرے پیرنٹس بہت سفر کیا گر جلائے بہت گر جلائے پھر ہمیں نکلنا پڑا میرے relatives بوا ماسی میرا اپنی ماسی کا لڑکا he was shot dead اس کو مارا نلینی جی میں معافی چاہ رہا ہوں میں آپ کو روک رہا ہوں کیونکہ اس وقت اتنے سوال سوال بہت سوال کیونکہ یہ نہیں لگر فلم کیونکہ اس نے سچائی کو ڈپک کیا بہت شاہ درشن میرے ساتھ پلیز بنے رہے میں تیس سیکنڈ میں لوٹ رہا ہوں کیونکہ یہ مووی نہیں دوستو کشمیر فائل is the revolution of truth دیکھ دیش کی جنت کیسے ریاک کری اور ترنت پہ لوٹ رہا ہوں بہت شاہ اور درشن میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں آپ نے سنان علینی جی کو بہت شاہ میرے ساتھ سے یہ نہیں بہت 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 موکہ تو ملنا ہی چاہیے ملے گا اس کی آشہ بندی ہے کیونکہ کیا ہوا ہے جنوسائیڈ کو جب ایک تو ہوا کہ آپ پہ جنوسائیڈ ہوا دوسرا پھر اسے نگیٹ کیا گیا آپ کو بتانے نہیں دیا گیا کی آپ کے ساتھ جنوسائیڈ ہوا ہے مطبع ایک وکٹم کو جب یہ بھی نہیں بولنے کا حق ہو کہ وہ وکٹم ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی نراشہ ہوتی ہے ایسے میں تو ہم اتنے سالوں تک ساری جدو جہد کرتے رہے اپنی آواز کسی طرح سے دھرنے دے کنفرنس کر کنکلیوز کر اپنا یہ سب زندہ رکھ سکے اپنے جو سٹرگل ہے لیکن اس فیلم نے جو کام کیا ہے اس میں اس پورے اس کو کرانتی بنا دیا ہے ہماری پوری اس مہم کو انصاف کی اور اب یہ ہے کہ ایک بڑے ماس لیویل پر جنو سائد ایک نولیج ہوا ہے اور جنو سائد ایک نولیج ہوگا تب ہی سٹیپ اٹھا جا سکیں گے اس کے ریورسل کے لیے بھاشا اگری ویت یو میں ایک سٹیپ آگے جا کے ایک پوری مہیم چلا رہا ہوں جب جس حساب سے ریولیوشن بن چکی کشمیر فائل کشمیر ہندو مارنے والے نرسار کرنے والے آتنکوادیوں کو لیگلی فاسی کی سزا دینی چاہیے درشن میں آپ کے پاس آنا چاہیے درشن اتنا پیار ملا ہے میں آپ بتاؤ جب میں پریمیر میں مووی کو دیکھ رہا تھا دیلی میں آپ کا 15 منٹ کا منو لوگ تھا درشن درشن بھاشا میں جب آخری میں جب بٹا کراتے جس حساب سے بھاشا شاردہ جو رول پلے کیا ہے اس کو کتنی بے رہمی سے بٹا کراتے مارتا ہے درشن آپ نے 15 منٹ کے منو لوگ کے لئے کس طریقے سے پریپیر کیا درشن کشمیری پندیت کشمیری ہندو فیمیلی looks at you as a voice of justice so what do you want to tell them میں پہلے آپ کے پہلے question کا آنسر دینا چاہوں گا کہ جب مجھے یہ script ملی اور میں جب جانا کی کیا کیا ہماری کیا کیا ہماری ہسٹری ہے اور کتنی مہان ہسٹری رہی ہے ہماری تو میں بہت excited تھا اس monologue کو لے 13 page کا monologue تھا اور مجھے تھا کہ لوگوں کو ہمارے بھارت کی سببتہ ہے اتنی مہان سببتہ ہے وہ ان تک پہنچے تو میں پڑھنے کے باد میں سر سے ملا ویویگ جی سے اور میں نے کہا کہ سر میں اس کو one go میں چاہتا ہوں one take میں نہیں چاہتا کہیں بیچ میں بریک ہو کیونکہ اگر میری وہ ایک take میں کیا مجھے لگا جو میرے دل میں ہے جو کھرشنا پندیت کے دل میں وہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے اور میں نے کوشش کی دل سے بولوں اور وہ تاکہ لوگوں کے دلوں تک چھو جائے اور وہ ہی ہوا تو میں کرتگیہ ہوں کی لوگوں کو اتنا پرسند آرہا ہے اور وہ اس سے ریلیٹ کر پا رہے اور وہ ہماری مہان سبیتا کو سمجھ با رہے ہیں اس مونولوگ کے تھروں اور جہاں تک کشمیری پندیت لوگوں کا پیار مجھے مل رہا ہے پورے ہندوستان کا پیار مل رہا ہے اس کا تو میں شبدوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا میں تو زندگی بھر رہنے رہوں گا کیونکہ یہ ان کی دعائی ہیں ان کا پیاری ہے کہ آج ہماری فلم اتنی بڑی فلم بن گئی ہے اور ہسٹری کر رہی ہے تو یہ شاید ان سب دعا وں رہا کہ آپ بولی اتنی بولی آپ کیا پوچھنا جاتے درشن کمار جی ہمارے یہاں ہمارا ایک بیٹا بن گیا ہے وہ ہے کرشن پانڈی اور پوری کمیونیٹی کے آپ بیٹے ہو you are son of our community now you have played great role in Basha you are our son of our country now thank you sir ڈیم جی جی ہم میں سپیچلیس میں یہ ہی کھڑا تھا آپ ردیب جی میں آپ کے مآدhyم سے بتانا چاہتی میں نے درشن جی سے یہ بات کئی تھی میں نے درشن جی سے ان کے منولا کے بعد اور ویسے بھی پورے فلم کے بعد یہی بات کہی تھی کہ دیکھنا آپ کو کتنا آشیرواد ملے گا ہمارے لوگوں کا جی اس وقت لوگوں کے آنکھوں میں آنسو ہیں میں کہہ رہا ہوں یہ پچھر نہیں ہے یہ فلم نہیں ہے یہ کیریکٹرز نہیں ہے لوگ جس جو جینوسائیڈ ہوا ہے اس کو ریلیف کر رہا ہے ایک امید آف جسٹس جاگی ہے اسی لیے یہ ریولیوشن بنا ہے رمجم جی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں بھاشا کو میں اس وقت سپیچلیس ہوں i understand utpal جی's emotions but i can't feel that it only utpal جی can feel that رمجم جی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں بھاشا کو پردیب جی پہلے تو میں آپ کو thanks کہنا چاہوں گی کہ آپ کے چینل کے ذریعے ہمیں یہ موقع ملا اور میں پوری ٹین کو کشمیر فائلز کی congratulate کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے کتنی بہترین movie بنائی اور ہم کشمیری پندیتوں کا درد سب کے سامنے ظاہر ہوا باتیں تو بہت ہوتی تھی لیکن اتنے بڑے level پہ پورا دیش ایک ساتھ ایک جھٹ ہو کے ہم لوگوں کی باتیں کریں ایسا پہلی بار ہوا ہے بھاشا تو کشمیری پندیت ہیں تو ان کا میں سمجھ سکتی ہوں میں درشن جی سے جاننا چاہوں گی کہ درشن جی اس role کے لیے جیسا آپ نے کہا کہ آپ کو پہلے کشمیری پندیتوں کے درد کے بارے میں genocide کے بارے میں زیادہ کچھ knowledge نہیں تھی تو آپ نے اس role کی preparation کے لیے کیا آپ کی کچھ کشمیری پندیتوں سے ملاقات ہوئی بات چیت ہوئی آپ نے کیسے prepare کیا اس role کے لیے درشن جیسے میں نے بتایا کہ میں پہلی میٹنگ میں ہی پلوی جی کے ساتھ اور بیویک جی کے ساتھ جب ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے ویڈیوز دکھائے تھے جو انہوں نے پورے ورلڈ میں گھوم کر آپ سب سے مل کر 700 فیملیز سے بھی زیادہ کے ویڈیوز بنایا تھے اور ان پر کیا بی تھی وہ مجھے دکھانے کی کوشش کی تھی وہ تقریباً ایک گھنٹے کا ویڈیو تھا اور میں نم رہ گیا تھا مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ سب ہوا ہمارے بھارت دیش میں اور لوگوں کے سامنے نہیں آیا پھر اس کے بعد جتنے بھی آپ لوگوں کے سنگرش تھے آپ لوگ جگہ جگہ جا کر اپنا دکھ بتا رہے تھے اپنی بات بتا رہے تھے تو وہ ویڈیوز پبلک ڈومین میں تھے میں نے وہ سب پتا نہیں کتنی بار دیکھے ہر انسان کا ویڈیو میں نے دیکھا جس نے بھی اپنا درد شیئر کیا اور لوگوں نے سنا نہیں تو وہ سب رکھتے ہوئے اپنے امیجینیشن کے ساتھ میں نے وہ اپنے دل میں بسایا اور میں نے کوشش کی کہ اس کو پورٹری کروں اور اس کے علاوہ جتنے بھی میں نے سین جیئے اس کی بیک سٹوری میں نے ضرور بنائی ہر بار یہ چاہا کہ جو کچھ میں سین میں جب میں پرویش کر رہا ہوں تو سین میں جانے سے پہلے جو جو کرشنا پرنیت کے اوپر بیٹ رہا ہے وہ میرے سب کانشیس میں رہنا چاہیے تاکہ میں جب سین پلے کر رہا ہوں تو اس میں ایکٹ کر رہا ہوں تو وہ ایکٹنگ نہیں لگنی چاہیے وہ لگنا چاہیے کہ کشنا پنڈیت ریالی وہاں کھڑا ہے اور اس کا پین دکھنا چاہیے یا جو اس پر بیٹی ہے وہ دکھنی چاہیے تو میری کوشش یہ نہیں کہ میں اپنی امیجینیشن اور درشن آپ اس وقت میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو اور بھاشا کو آپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے آپ پہ رسپونسپلیٹی بھی بہت بہت زیادہ بڑھ چکی کیونکہ آپ کو اب لوگ آپ کو کشمیری ہندوز کشمیری پنڈیت اپنے بیٹے کے روپ میں ٹریٹ کرتے اور بھاشا کو اپنی بیٹی کے روپ میں ٹریٹ کرتے اور ایک امید دیکھتے ہیں کہ آپ کے ذریعے جسٹس مل سکتا ہے میرے پاس تیر منٹ بچے میں نلینی جی آپ بھاشا سے کیا پوچھنا چاہتی ہیں اب تب سے انتظار کر رہی ہیں معافی جارہو ڈاکٹر مرورibaانی ڈاکٹر 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 وینا گنجو آپ بھاشا سے کیا پوچھنا چاہتی ہیں بھ SAY جی میں اس سوnisseosing میں نائنٹین ایٹ ویفанием شسیصل میں اس آس ایٹر تھی drive اور تب ہم سوچ رہے تھے کہ یہ کسی طرح یہ جو شروعات ہو گئی ہے یہ رکھنا چاہیے اور ہم government سے بھی ملے پر we dain get a favorable response تب سے لے کے اب now it has come through you people and we are so grateful especially to Mr. Vivek Agni I have already met him and to all of you you have done a marvelous job to bring out this Kashmiri files but it's gone international and our pain has been shared with the whole world یہ جو آپ نے کیا یہ تو سچ میں بہت ریمارکبل ہے اور میں کہ رہی ہوں کی ہم تو ہمیشہ پیسلوving people تھے we never wanted any but it was most unfortunate for our community to go through all this pain, brutality which we have gone through so میرا یہ ہے کی آپ لوگ نے بہت اچھا کیا ہے and you know we are so grateful to you Mr. Agni Hothari and it has come out right now like this and brought out to the public is a big thing for us ma'am I can say Basha آپ اس پہانا چاہتے ہیں I can say ma'am the state failed you for 32 years the movie has at least shown the reality Basha as I am saying I just have few minutes with you and Darshan now Basha آپ اتنا مانویتا جو ہے وہ ابھی بھی زندہ ہے کیونکہ دیکھیں آپ کی ideology کچھ بھی ہو سکتی ہے آپ کسی بھی ایک وچار دھارہ میں وشواس رکھ سکتے ہیں لیکن جو مانویتا ہے وہ ابھی بھی زندہ ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ صرف یہ مانکے نہیں کہ یہ ایک پٹکلر ریجن میں ایک کسی کال میں ایک سمائے میں ہوا تھا وہ اس کا جو جو بھوشی کی جو چنتائیں ہیں جو بھارت کی جو بھارت سے پریم کرتے ہیں جو اپنے جو میں یہ کہوں گے جو humanists ہیں جن میں humanity ہیں وہ اکدم سے ہماری آواز بن چکے ہیں so we don't feel alone anymore and you are not at all alone Basha Darshan I have just 15 seconds Basha you are not alone the entire country is with you Darshan I just have 10 seconds do you feel Darshan کی جو اس جنو سائٹ کے لئے رسپونسیبل تھے ان کو لیگلی ان کو فاسی ہونی چاہی ہے at least they should be booked لیگلی because now you've seen through it you've seen through the reality Darshan جیسے کہ ہم اس پرنسے ہی شروعات ہو گئی ہے ایک سمگرش کی ایک ایک revolution آ چکا ہے already اور لوگ کو واپس ان کے گھر کشمی جانے کا موقع ملنا چاہیے مجھے امید ہے کہ یہ اچھی شروعات ہوئی ہے اور یہ سمگرش ابھی اور بڑھے گا اور اس کے لئے آواز اٹھیں گی اور بہت جلد بہت جلد سب کو انصاف ملے گا بلکل درشن اور بھاشا آپ سے real life stars نہیں ہیں آپ real ملنا چاہیے اور وہ نیایت ابھی مل سکتا ہے جب ان کے پیچھے کے قاتلوں کو پاسی ہونی چیئے اس کی شروعات بٹا کراتی سونی چیئے میرے ساتھ آپ سبھی جڑے بہت بہت دنیواد نمشکر